کہ خطائیں ہوں جو ہمیں یاد بھی نہ ہوں لیکن دو عمل ایسے ہیں اس رمضان المبارک میں جو ہماری زندگی بر کی خطاؤں کو معافی مل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے من سام فی رمضان ایمانا و احتسابا جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط کہ ایمان کی شرائط پر پورا اترتا ہو ایمان کی شرائط کیا ہے ایمان کی چھے شاخے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتوبی ورسولی وليوم الآخر والقدر خیرہی وشرح چھے شاخے ہیں ایمان کی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے غیر متزلزل کہ وہ میرا رب ہے وہ میرا خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں وہ میرا رازت ہے میرے پاس جو عزت ہے میرے پاس جو رزق ہے میرے پاس جو علم ہے یہ اس کی عطا ہے وہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے دوسرا وملائکتی اس کے فرشتوں پہ ایمان فرشت اللہ کی ایک مخلوق ہیں بعض لوگ اس کے انکاری ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ انسانوں میں جو نیک لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں وہ فرشتہ صفت ہے نہیں فرشتے بقائدہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے کسی طرح فرشتے بھی اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے ورکر ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یعمرون وہ زندگی بار کوئی ایسا کام نہیں کرتے جب اللہ حکم دے تو وہ پورا نہ کریں کبھی اللہ کی معصیت نہیں کرتے اور دوسری بات کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مخرر کیے ہیں جو بڑے ہی عزت والے ہیں انسان کے عمال کو لکھتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ انسان کی زبان سے بھی لفظ نہیں نکلتا وہ اسے فوراں کیچ کر کے لکھ دیتے ہیں فرشتوں پہ ایمان وَكُتُبِ اللہ نے انسان کی حدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی یہ الگ بات ہے قرآن کے علاوہ ساری کتابوں کو ان کی اقوام نے بدل دیا لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے خود ذمہ لیاتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس پہ ایمان اس کے ایک ایک حکم پہ ایمان اس میں جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رکھ جانا یہ ایمان ہے والرسولی اس کے رسولوں پہ ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اللہ کے نبی اور رسول سچے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے وَلْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے فیصلے کے دن پہ ایمان رکھنا کہ ایک دن ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے ہمارے عمال کو تولا جائے گا اور ایک ہمارا مقدر ہے قسمت ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف لکھی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اگر خدا نہ اگر النعمتیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ان دونوں کے متعلق یہ فرماتے ہیں وَإِنْ اَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری تکلیف تنگ دستی کوئی معاملہ بھی آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ اسے کاٹے گا اللہ فرماتے ہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تمہاری ان مصیبتوں کو کوئی نہیں ختم کر سکتا صرف اللہ ہی کر سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو اس خیر کو نہیں روک سکتی ہم اپنی ہر نماز کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَهُ وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اے اللہ جسے تُو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا جس سے تُو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا دنیا کا کوئی طاقتوار کوئی مالدار نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سوار سکتا ہے میرے بھائیو جہاں تک تو اقرار کا معاملہ ہے وہ ہم سب کرتے ہیں اللہ پہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں پرشتوں پہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دوسرا سٹیپ ہے وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبِ انسان دل سے ان باتوں کو سچا جانے اور تیسرا سٹیپ ایمان کا ہے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ آزا کے ساتھ عمل کر کے دکھائے کہ میں جس بات کو سچا سمجھتا ہوں جس پہ ایمان ہے جسے سچا سمجھتا ہوں اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وَاِحْتِسَابًا اس کے دو معنی کی یہ ہیں ایک احتساب کہتے ہیں اللہ سے عجر کی امید رکھنا ایک احتساب کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا میں کہاں غلط ہوں اپنے آپ کو درست کرنا ایمان اور احتساب اس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو جب روزہ افطار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں غفر لہو ما تقدم من زمبی اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اب ان گناہوں نے تو ہمیں گیرا ہوا ہے درست کچھ پیچھ پچھنے اینوڈا